تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ٹی ٹونٹی والکپ میں پاکستان نے سکوٹ لینڈ کے خلاف ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سکوٹ لینڈ ٹیم کو جیت کے لیے 190 رنس کا حدف دیا تھا دوبئی میں کیلے جارہا ہے میش میں پاکستان نے ٹوس جیت کر سکوٹ لینڈ کو باولنگ کی دعوت دی پاکستان کے اوپنرز بابا رزم اور محمد رزوان نے محتاط انداز میں انیس کا آغاز کیا دونوں کی لالیوں نے سکور کو پینتیس تک پہنچایا لیکن اسی مرحلے پر رزوان وکٹ کیپر کو کیج دے کر چلتے بنے فخر زمان آٹھ رنس بنا پائیں اور حمزہ تاہیر کی گیند پر اوٹ ہو گئے دوسرے اینڈ سے بابا رزم نے امدہ بیٹنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حفیظ کے ساتھ ترپر رنس کی شراکت قائم کی حفیظ اٹارہ گیندوں پر اکتیس رن بنانے کے بعد ایل بی ڈبلو ہو گئے بابا رزم سے اٹارہ گیندوں پر تین چکو اور پانچ چکو کی مدد سے چیاسٹ رن بنانے کے بعد وکٹ گواں بیٹے شویب ملک نے جاریحانہ انداز اپنایا اور شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے صرف اٹارہ گیندوں پر نصف سنچری مکمل کی شویب ملک نے اٹارہ گیندوں پر چھ چکو اور ایک چکے کی مدد سے چونہ رنس کے اینڈز کیلی پاکستان نے مکررہ آورز میں چار وکٹو کے نقصان پر ایک سو نوازی رنس بنائے سکوٹلینڈ نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو سکوٹش اوپنرز نے پانچ آور تک کوئی وکٹ نہ گرنے دی حسن علی نے کائل کو چلتا کیا انہوں نے نو رنس بنائے میتھیو کراس رن آؤڈ ہوئے تو سکوٹلینڈ کی ٹیم چتیس رن پر دو وکٹے گوا چکی تھی شاداب خان نے جارش ہنسنے اور ڈائلینڈ بش کو چلتا کر کے پاکستان کو یک کے بعد دیگر کامیابی دلائی اکتالیس رن پر چار وکٹے گرنے کے بعد مائیکل لکس اور ریشیب برنگٹن نے چیارڈسن کی شراکت قائم کی شاہین نے چودہ رنس بنانے والے لسک کی وکٹے بھی کر کر پاکستان کو پانچ وک کامیابی دلائی اور یوں ٹی ٹونٹی وڑک اپ میں پاکستان نے سکوٹلینڈ کو تریتر رنس سے شکست دے کر پوائنٹ ٹیبل پر اپنی پہلی پوزیشن پکی کر لی تو بھئی یہ تھی پاکستانی ٹیم کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسنا ہی ہوگی اس اپ ڈیٹس کے مطالق اپنے رائے کے اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی لگے شکریہ